نمزکار ساتھیوں سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرسی ایلل بھی میں آج اس ویڈیو میں مہتپوں ٹاپک پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ہراست اور گرفتاری میں کیا ڈیفرینس ہے یعنی کہ ان کے بیس کیا انتر ہے دیکھئے اگر آپ کسی اپراد میں لپت پائے جاتے ہیں یا ایسے کسی اپراد کا پولیس کو آپ پر سک ہوتا ہے تو آپ کی گرفتاری ہوتی ہے ساتھیوں کئی معاملوں میں پولیس آروپی کو ہراست میں لے لیتی ہے یہاں یہ جاننا جروری ہے کہ ہراست اور گرفتاری میں کیا انتر ہوتا ہے آپ سبھی آئے دن نیو چینلوں میں دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کبھی کسی ویڈی کو اتنے دنوں کے لیے نیائے کی ہراست میں بھیجا گیا یا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اکثر ایسے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں کہیں گرفتاری ہوتی ہے اور کہیں ہراست تو ایسے استطیق میں آپ کو بھی لگتا ہوگا تو سب سے پہلے کشڈیڈی یعنی ہراست سبد کا آردھ سمجھتے ہیں تو ساتھیوں ہراست سبد کا آردھ ہے سورچاتمک دیکھوال کے لیے کسی ویڈی کو یعنی کسی آروپی کو جس پہ سکھ ہے اس کو پکڑنا ساتھی اس کے جو پرتیق گرفتاری ہوتی ہے اس میں ہراست ہوتی ہی ہے لیکن ہر ہراست میں گرفتاری نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی آب شکتا ہے جیسے کی کسی ویڈی کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ دیوائے اپراد کرنے کا دوسی ہو یا اس پر سندہ ہو ہراست کا مطلب کسی کی رچہ کرنا یا اسے استعی روپ سے جھیل میں رکھنا ہوتا ہے جب کسی ویڈی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے ہراست میں تو رکھا ہی جاتا ہے اور ساتھیوں ہراست بھی دو پرکار کی ہوتی ہے پہلی تو پولیس ہراست اور دوسری نیائک ہراست جسے ہم کرم بدھے پولیس کشڈیڈی یا جوڈیسل کشڈیڈی کہہ سکتے ہیں اس میں جو پولیس ہراست ہوتی ہے اس کے دوران آروپی سے اپراد کے بارے میں پوستانچ یا جانچ پڑتال کی جاتی ہے پولیس ہراست کے دوران جو ہے پولیس آروپی کو گھٹنا اس تھل پر جہاں بھی گھٹنا ہوئی ہے بہاں لے جاتی ہے اور جانچ میں ملنے والے سبوتوں کو اپنے کبجے میں لے لیتی ہے اور ایسی دسامیں پولیس کو گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے جو ہیں ان کے اندر ہی آروپی کو جو مجیسٹیڈ ہوتے ہیں ان کے سامنے پیس کرنے کا نیم ہے اس کے بعد مجیسٹیڈ یہ فینسلہ کرتے ہیں کہ آگے کی پوستانچ جو ہے یا جو آگے کی جانچ ہے اس کی آگ سکتا ہے یا نہیں ہے ایدھے مجیسٹیڈ کو لگتا ہے تو مجیسٹیڈ آروپی کو 15 دنوں کے لیے پولیس ہراست میں رکھنے کا آدیس دے سکتے ہیں ساتھیوں گمبیرتا اور پرتیک مابلے کی پریستیتیوں کے آدھار پر اسے 30 دنوں تک بڑھایا جا سکتا ہے بہ پولیس ہراست سے جو ہے جو ڈیسیل ہراست میں بدلنے کا آدیس بھی اسے کہہ سکتے ہیں یعنی کہ پہلے پولیس ہراست ہوتی ہیں جب مجیسٹیڈ آدیس دے دیتا ہے تو اسے جو ڈیسیل ہراست کہہ سکتے ہیں ساتھیوں جب بھی کسی ویکٹی کو مجیسٹیڈ کے آدیس کے انسار ہراست میں رکھا جاتا ہے تو اسے نیائک کسٹیڈی یا جو ڈیسیل کسٹیڈی کہا جاتا ہے مجیسٹیڈ کے آدیس پر ہی روپی کو نشچی روید کے لیے جیل میں رکھا جاتا ہے روپی یا سندیق روپی جو بھی ہے بہہ مجیسٹیڈ کی جمعے داری بن جاتا ہے اسے جنتہ کی نظروں سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ اسے جنتہ یا سماج کے کسی بھی ورگ دوارہ کسی بھی ترے کے دور بھگار سے بچایا جا سکے ایسی دسہ میں کوئی ویکٹی نیائک ہراست میں ہے اور جہاں چاہ بھی بھی چل لہی ہے تو پولیس کو ایسی استطیق میں ساٹھ دنوں کے بھی تر جو ہے آروپ پتر یعنی چار سیٹ چار سیٹھے وہ دائر کرنا ہوتا ہے تو اس پرکار سے تو ہم نے پولیس ہراست اور نیائک ہراست اور گرہتاری کے بارے میں بستار سے سمجھا پولیس ہراست اور نیائک ہراست میں اسے بھی سمجھ لیتے ہیں ساتھیوں پولیس ہراست میں آروپی کو پولیس دھانے میں کاروائی کے کاران رکھا جاتا ہے اور نیائک ہراست جو ہے اس میں آروپی کو جیل میں رکھا جاتا ہے پولیس ہراست کی عبدی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے جبکہ نیائک ہراست میں ایسی کوئی عبدی نہیں ہے اس کے ساتھی ساتھیوں پولیس کسٹڈی میں رکھے گئے آروپی کو 24 گھنٹے کے بھیتر مجیسٹڈ کے سامنے پیس کرنا ہوتا ہے جبکہ نیائک ہراست میں آروپی کو تب تک جیل میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کے کھلا مابلہ عدالت میں چل رہا ہو یا عدالت اسے جمانت نہ دے اس کے ساتھی پولیس کسٹڈی میں پولیس آروپی کو مار پیٹ سکتی ہے تاکہ بھے اپنا اپراد قبول کر لے لیکن اگر آروپی سیدھے کوٹ میں حاجر ہو جاتا ہے تو اسے سیدھے جیل بھیت دیا جاتا ہے اور وہے آروپی جو ہے پولیس کی پٹائی سے بچ جاتا ہے یدی پولیس کو کسی طرح کی پونستانس کرنی ہو تو اسے سب سے پہلے نیائے دھیس سے آگیا لینی پڑتی ہے اس کے ساتھی ایک مہتبون بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹی جسے گریفتار کیا گیا ہے تو اس میں یہ بہت مائنے رکھتا ہے جب بیٹی کو پولیس کے دوارہ گریفتار کیا جاتا ہے تب وہے پولیس کسٹڈی یعنی کی پولیس دوارہ پردان کی جانے والی سورچہ کے انترگات آتا ہے اس پرکار سے ہم نے ان سبھی پہلوں کو بہت ہی اس پسٹ روپ سے سمجھا یدی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا